بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے what is RAM describe different type of RAM RAM is a main memory RAM کو ہم main memory کے نام سے بھی جانتے ہیں primary storage کے نام سے بھی جانتے ہیں کل ہم نے main memory کو پڑا تھا اس کا structure دیکھا تھا کہ ایک chips کی فارم میں بنی ہوتی ہے semi conductor material سے بنی ہوتی ہے اور وہ جو chips ہیں وہ ان chips کے اوپر ایک chip کے اوپر آٹھ پٹی یعنی ایک بائٹ تک data ہم جو ہے وہ store کر سکتے ہیں ہر individual ہر ایک chip کا الگ الگ سے ایک address ہوتا ہے اسی address کو follow کر کے ہم data اس میں store کر سکتے ہیں یا data اس میں سے لے سکتے ہیں یہ overview تھا کل کے lecture کا سیم ویسا ہی lecture آج ہونے والا ہے تو کل جو ہم نے پڑا تھا وہ ہی آج ہم further discuss کرنے والے ہیں main memory اور اس کی types آج کا جو lecture ہے ٹھیک ہے تو main memory temporary memory ہوتی ہے RG storage ہوتی ہے ٹھیک ہے processor اس سے data لیتا بھی ہے processor اس کے اوپر data write بھی کرتا ہے یعنی اس کو data دیتا بھی ہے data processor کے لینے کا جو process ہے RAM سے وہ کہلاتا ہے data read کرنا اور processor جب after processing data اس کے اوپر store کرتا ہے وہ data دینے کا جو processor سے بولتے ہیں processor کا data دینا یعنی write کرنا RAM کے اوپر تو processor RAM سے data read بھی کرتا ہے write بھی کرتا ہے temporary storage ہے RG storage ہے ٹھیک ہے اس کو اپنی data کو maintain کرنے کے لیے electric crunt کی ضرورت ہوتی ہے تو جیسے ہی آپ دیکھیں آپ کا computer جو ہے وہ چل رہا ہے اچانک سے اگر power failure ہوتا ہے electricity چلے جاتی ہے بجلی چلے جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کے system بند ہوتا ہے تو واپس چلاتے ہیں تو وہ وہاں سے نہیں چلتا جہاں سے وہ چل رہا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے بٹا electricity ضروری ہے اس کی crunt state کو data کی state کو maintain رکھنے کے لیے ٹھیک ہے تو اسی لیے اسے temporary storage کہتے ہیں یہاں پھر جب آپ ایک operation یا ایک task complete کر لیتے ہیں for example آپ نے کوئی جو ہے وہ ایک document open کیا اس کو write کیا اس کو save کر دیا تو save کریں گے تو hard disk میں save ہو جائے گا اور یہاں سے exit کر دیں گے تب بھی وہ RAM سے نکل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس RAM ہے یعنی main memory ہے RAM stand for random access memory random یعنی بے ترتیبی کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس کی پہلی چپ میں سے پہلے data جائے گا پھر دوسری یعنی sequential order نہیں ہے random access ہے جہاں سے مرضی read کیا جا سکتا ہے result so called direct access memory یعنی directly random access means that each individual byte یعنی ہر ایک چپ کے اندر جتنی بھی bytes ان میں سے کوئی بھی byte is in entire memory پوری memory میں can be accessed directly directly access کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے RAM is used to store data and instruction temporarily آرزی طور پر RAM is a volatile memory it means that means that its contents یعنی data are lost ختم ہوگا when the power is turned off RAM جب بھی بجلی جاتی ہے یا power off ہوتی ہے تو data ختم ہو جاتا ہے RAM is read write memory اس کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں CPU can read data from RAM before processing your data CPU لیتا ہے RAM سے وہ process read کرنا کلاتا ہے and write data to RAM write وہ process جب وہ CPU processing کے بعد data واپس RAM میں بھیج رہا ہوتا ہے it is used to store data and instruction while it is being executed جب وہ CPU ان کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے RAM execute ہو رہی ہوتی ہیں اس میں store ہوتی ہیں RAM is also called main memory or primary storage ٹھیک ہے اس کو آپ primary storage or main memory کہتے ہیں RAM کی ہمارے پاس بیٹا دو different techniques and types پہلی ہے DRAM dynamic RAM دوسری ہے SRAM static RAM DRAM تھوڑی slow ہوتی ہے static RAM تھوڑی fast ہوتی ہے static RAM آپ کے پاس cache memory ہے اس کو build کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ fast ہوتی ہے اس کو کیونکوی electric current continuously نہیں چاہیے ہوتا اپنی state کو maintain کرنے کے لئے یا refresh نہیں کرتی اپنے آپ کو ٹھیک ہے current تو خیر اسے چاہیے ہوتا لیکن یہ اپنے آپ کو refresh نہیں کرتی یعنی بار بار اپنے آپ کو refresh نہیں کرتی اس میں CPU کا time waste نہیں ہوتا یہ fast ہوتی ہے dynamic RAM slow ہوتی ہے rechargeable ہوتی ہے سب سے زیادہ پیوٹرز آج کل تقریبا سر عام طور پہ استعمال ہو رہی it is least expensive kind of RAM یعنی کم مہنگی ہے DRAM requires an electric current to maintain its electric state یعنی اپنی اس کے در جو data موجود ہے جو current state جو current حالت ہے اس کی اس کو maintain کر لیں کے لیے یعنی اس میں سے data لاؤس نہ نکلے نہ اس کو maintain کرنے کے لیے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے the electric charge of DRAM decreases with the time that may result in loss of data laptop کی جو charging battery کم ہوتی جاتی جنمین کی charge جیسے جیسے کم ہوتا جاتا ہے تو ویسے ویسے data کے loss ہونے کے chances جب وہ اپنے آپ کو refresh کر رہی ہوتی ہے تب ہمارا CPU سے data نہیں لے سکتا یہی وجہ کہ ہماری DRAM ہے یہ سلو ہے کیونکہ اس وقت CPU ویٹ کرتا جتنی دیر وہ refresh ہوتی رہتی ہے اور جو اگلے ٹائپ کی جو ہمارے پاس RAM ہے SRAM Stand Fast Static Random The Memory Cells Are Made Up From Digital Gates بنے ہوتے ہیں Each cell can store data without any need of frequent charging یہ difference ہے ان دونوں میں وہ اپنے آپ کو charge کرتی ہے اور یہ charge نہیں کرتی ہے یہ charge کیے بغیر data store کرتی ہے یعنی اس کو اپنے آپ کو بار بار refresh نہیں کرنا پڑتا بار دیٹا جو ہے وہ اس دائریکٹ لی لی تا رہت ہے cpu does not need to wait to access data from sram اس sram میں سے data لینے کے لیے wait نہیں کرنا پڑتا تو جب وہ sram سے data لینے لینے لیے wait نہیں کرتا یعنی continuous رہت ہے تو اس لیے یہ والی ram کیا ہو جاتی ہے type sram جو ہے وہ fast ہو جاتی ہے کس کی نسبت d ram کی نسبت اور ان کی بنانے والی technologies بھی ڈیفرنٹ ہیں کچھ اس کا effect بھی ہے یہ جو ہے زیادہ fast ہے اچھا that is why it is faster than d ram it یہ سے زیادہ fast ہے it utilizes less power than is کا مطلب ہے کہ کم بجلی خرچ کرتی ہے کم electricity خرچ کرتی ہے that is also understood the big ass کے وجہ یہ ہے بیٹا کہ جب یہ اپنے آپ کو refresh نہیں کرے گی بار بار تو اس ویسے یہ کم power استعمال کرتی ہے تو دی ram کی نسبت کم energy کنزیوم کرتی s ram is more پاس زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہی آپ سے کہ رہا ہے کہ s ram is more expensive زیادہ مہنگی ہے کس کی نسبت d ram کی نسبت ٹھیک ہے it is normally used یہ عام طور پر استعمال ہوتی ہے to build very fast memory known as cache memory جسے آپ now as cache memory جسے آپ کس نام سے جانتے ہیں cache memory کے نام سے جانتے ہیں تو cache memory definitely fast ہوتی ہے سپیڈ اپ کرتی ہے پروسیسر کے work کو کیسے سپیڈ اپ کرتی ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کا ایک topic موجود ہے اس وقت بات کریں گے انشاءاللہ ابھی میں اس پر سپیڈ اپ کرتی ہے ہمارے پروسیسر کے work کو یا پروسیسر جو ہیں وہ سپیڈ اپ پروسیسر کی مقدار اگر بڑھائیں گے تو ہمارے سسٹم کی سپیڈ جو ہے ریم کا تعلق سسٹم کی overheat ہونے سے یا ہینگ ہونے سے ہوتا ہے ریم کا تعلق اتنا زیادہ سپیڈ میکنیزم سے نہیں ہوتا مارجنل ہی ہے کہ تھوڑا بہت افیکٹ جو ہے وہ ضرور پڑھتا ہوگا لیکن سپیڈ اس میٹران کیش ہے جو ہے وہ کتنے ایم بی کی ہے جتنی زیادہ اس کی سٹورج ہوگی اتنی زیادہ اس کی سپیڈ ہوگی یا پھر آپ کے پاس پروسیسر کتنے زیادہ یوز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے رام کیا ہے اس کی ٹائپ کیا ہیں آج کے لیے اتنا ہی اللہ آپ کو خوش رکھے صحت دے اللہ حافظ بیٹا جی کل انشاءاللہ ملتے ہیں نیو لیکچر کے ساتھ